اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نفیلوزے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے آج پانچ فیبروڑی دوہزار اٹھارہ ہے اللہ کے واسطے یہ ویڈیو ہے میں الحمدللہ غصے کو پی گیا زلت کو پی گیا ضبط کر لیا ان اللہ محاصر برین یہ میں وہی راوڑی ہوں جو پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا یہ میں وہی ہوں جو پولیس ٹیشن میں رہ کے بھی پولیس والوں کو بجایا تھا حق کے لیے لیکن ان سے بھی مجھے محبت ہے میں ہر ایک راستے میں کانیس ٹیبل بھی ملتا ہے تو میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ سرویس کر رہا ہے لیکن وہ جو برے لوگ تھے ان لوگوں نے برائی کی تھی اسی لیے مجھے خلاف جانا پڑا سیلوڈیفنس میں جو بھی ہوا میں نے اٹیک کیے پلٹھا گئے لیکن ہتھیاروں سے نہیں اپنے ہاتھ سے وہ شخص اللہ کے واسطے برداش کر لیا زلالت کو جاہلوں کے ماروں کو بدتمیزیوں کے تو کس لیے کیا معلوم ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے محمد رسول اللہ کے لیے تاکہ یہ جاہلون جو مسلمان تو ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جاہالت میں بدتمیزی کر رہے ہیں میں نے غصے کو ضبط کیا اللہ رلہ کروایا تکلیفیں روزے کی حالت میں روزدار معصوم مجھ پر جو انہیں حملے کیے تکلیفیں تو لوگ کہہ دئے کہ میں پاگل ہوں میں پاگل ہوں بھائی کس کے لیے جاہلوں کے لیے مگر میں میں نے برداشت کرتے کرتے اتنے شیطانی حملوں کے بہوجود میں نے اپنی ویب سائٹ ماشاء اللہ سے کمپلیٹ کر دی اب اس کے اندر اور بھی نئے ٹاپکز ڈالنا ہے تھوڑے ادواد میں ڈالوں گا لیکن میں نے ثبوت دے دیا ہے مسیح دجال کے میں نے ثبوت دے دیا ہے مسیح مہدی علیہ السلام کے میں نے ثبوت دے دیا ہے عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کے جنم لینے کے میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال ہو چکا تھا اور ان کو کروس پر بےہوش کر دیا گیا تھا وہ بچ گئے تھے ان کی جگہ دوسرے شخص کو نہیں دالا گیا تھا ان کی عمر 120 سال کے بعد انتخال ہوا میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لیں گے مہدی علیہ السلام بن کر فیرون جیسی ریاست مسیح دجال کے گروپ میں میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام دعویٰ کریں گے تب ہی تو ان کے گھر کے اوپر حملے ہوں گے تب ہی تو وہ جو ہے نا پناہ لیں گے اپنے گھر میں تب ہی تو لوگ ان کے اوپر حملے کریں گے کیونکہ دعوے کی وجہ سے میں نے ثبوت دے دیا ہیں میں نے ثبوت دے دیا ہیں پرائیم منسٹر نرندر موڈی کا ایک ساتھ آنا مرزا مسئول الرحمت کا مسیح دجال کے گروپ کا ایک ساتھ آنا میں نے ثبوت جتنے بھی دیا ہیں وہ خوران حدیث سے بائبل سے ویدوں سے پرانوں سے ہے جس کی تائید آخری میں آکے خوران حدیث کرتی ہے اور وہ ساری کتابیں خوران حدیث کی تائید کرتے ہیں میرے بھائیوں میں نے ثبوت دیا ہیں آپ کو مسیح دجال کے دعوت المینلرز کے کہ وہ جبریل علیہ السلام مور من کے گوائی دینے والے تھے میں نے ثبوت اب جمع کر کے پورے یہ ثبوت جو دیا ہیں میرے گھر سے لاکے نہیں دیا میں نے میں نے ساری دینی کتابوں سے وضعب کے خوران سے حدیث سے بائبل سے ساری کتابوں سے ثبوت جمع کر کے ایک جگہ کھیے ہیں ویب سائٹ میں اس کے ریفرینسز بھی ڈالے ہیں ہنڈرڈ پرسن ثبوت دیا ہے ماشاء اللہ سے چلو نینٹی نین پرسنٹ ہی سمجھ لو چلو آپ کے حساب سے نینٹی فائی پرسنٹ ہی سمجھ لو اگر کسی کے ساڑ فیصد بھی ثبوت ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ گناہوں سے بری ہے لہٰذا یہاں پہ تو نینٹی نین نے ہنڈرڈ پرسن ثابت ہو چکا تو میں نے ثبوت دے دیا ہے اب خوران سے حدیث سے طورت انجل زبور سے میں نے ثبوت دے دیا ہے دعابت المینہ لرس کے میں نے ثبوت دے دیا ہے مسید اجال کے میں نے ثبوت دے دیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے انتخال کے میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کے آئیں گے مہدی علیہ السلام بن کے جو میں آگیا ہوں میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کے جو مہدی علیہ السلام بن کے آئے وہ رسول ہے نبی نہیں ہے مگر کسی بھی خسم کے یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی نہیں میں نے ثبوت دے دیا ہے رسول اور نبی کا فرق کے میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ بائبل سے قرآن سے حدیث سے کہ آنے والا مسیحی مہدی علیہ السلام ہے جو کہ اللہ کا رسول ہے نبی نہیں ہے میں نے ثبوت دے دیا ہے خستن تنیا سے مراد ہندوستان برسغیر ہے پرانا ہندوستان میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے خرب خیامت کے مسیح دجال کے بارے میں مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں دعابت الملہ لرس کے بارے میں تین جگہ زمین کے دھس جانے کے بارے میں وہ تمثیلی تھے اس کی خوابوں کی تعبیر مکہ مدینہ میں نہیں خستن تنیا شام میں نہیں ہندوستان میں پوری ہونا تھا میں نے ثبوت دے دیا ہے تو اب اس ثبوتوں کا آپ کیوں انکار کرنا چاہتے ہیں کون سے اسلام کے لئے کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو اگر آپ انکار کرتے ہو تو آپ بغاوت کر رہے ہو اسلام سے مسلمان ہوتے ہوئے شیطان بنے ہوئے اس کا مطلب شیطانی ایجنٹ ہو آپ کیونکہ آپ کے انکار کرنے سے اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ خوران حدیس جھوٹا ہے نوزو بللہ آپ کا انکار کرنے سے اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ بائیبل وید پران جھوٹے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے الگ الگ وقتوں میں تھے آپ کے اس انکار کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خوران سچا ثابت ہے حدیث سچی ثابت ہے اور آپ جاہلون ثابت ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خوران حدیث نے پہلے کہہ دیا جاہلون بھرے ہوں گے اس دنیا میں ساتھ سو ساٹھ کروڑ جاہلون بھرے ہوئے ہیں میرے بھائیو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے واسطے ہے کوئی مائکہ لال جو خوران حدیث کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے ہے کوئی مائکہ لال جو بائیبل کو وید پرانوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا مائکہ لال یہ لڑائی ہتھیاروں کی تلواروں کی بندوقوں کی نہیں لفظوں تلواروں کی ہے حکمت کی ہے ثبوتوں کی ہے ڈھال بناو اپنے ثبوت ڈھال آو میدان میں ڈیبیٹ کرو دم ہے تو اسلامی کوڈ چیلنج ہے مفتی ہونا ضروری ہے آپ کو کم سے کم عالم مفتی تو ہی آپ میں سے ڈیبیٹ کر سکو گے اور آپ مان لوگے حق کے میں جو کہہ رہا ہوں حق ہے ہے کوئی مائکہ لال دنیا میں خوران کو غلط ثابت کرنے والا ہے کوئی مائکہ لال جو حدیث کو اور بائیبل کو اور ویدوں کو پرانوں کو غلط ثابت کر دے ہے بہت سے مائکہ لال لیکن وہ مائکہ لال جاہلون ہیں وہ مائکہ لال مائی مطلب ماں کہ اپنے لال دولارے جاہلون ہیں جاہلون ہیں اور جہالت کی لڑائی کو سمجھتے ہیں ان کو شہادت مل جائے گی نہ نمازی پریزگار نہ ہی شریعت کے پابند اور بولتے ہیں اللہ کے نام کا لے کے ہم اللہ کا نام لے کے لڑے لیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے نہیں شہادت کی بھوپی نہیں لگے گی جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی ایسے لوگ جائیں گے جہننوں کے ساتھویں درجے پہ میرے بھائے ہائے کوئی مائکہ لال جو خوران کی سچائی جو میں نے پیش کیے میری ویب سائٹ مسیح 007.com میں کہ ایسا ابن مریم کا انتخال خوران حدیث سے ثابت ہے اسے غلط ثابت کر دے ہائے کوئی مائکہ لال یہ ثابت کر دے کہ ایسا ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کے نہیں آنے والے تھے جس کا ذکر خوران حدیث میں نہیں ہے ہائے کوئی مائکہ لال نہیں ہو سکتا وہ مائکہ لال وہ صرف جاہل ہی ہو سکتا ہے اور جاہلوں سے پریز کرنے کا حکم ہے نہ اس کو شریعت معلوم ہوتی ہے اس کو صرف داری رکھ لیتا ہے سر پہ ٹوپی پہن لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ پکا مسلمان ہو گیا کبھی کبھی نمازیں پڑھ لیتا ہے خوران کو یاد کر لیتا ہے لیکن اس کے حلق سے خوران نہیں اترتا یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ خوران کیا ہے یعنی اس کے ذہن کے حلق سے نہیں اترتا یعنی اس کے اخل نے حضم نہیں کیا خوران حدیث کو جو یہ حق مانے گا وہ ضرور پوری مکمل خوران ان کو حدیث کو ماننا لازمی ہے جو پوری مکمل خوران حدیثوں کو مانے گا جو مکمل بائبل کو مانے گا جو مکمل ویدوں پرانوں کو مانے گا وہ میرے باتوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا تو میں دعوت دیتا ہوں علماء دین کو اسلامی کوٹ چیلنج ہے کوئی مائے کلال جو خوران حدیث کو غلط ثابت کر دے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں ہوا مائے کلال جس نے خوران حدیث کو اللہ نے میرے ذریعہ صحیح ثابت کیا ہے کیونکہ میں مسیح مہدی بن کر آ گیا ہوں اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادی نے اس کے خلیفہ ظاہر ہو چکے ہیں پورے ہنڈر پرسن ثبوتوں کی بنا پر اب جو بچے ہوئے ہیں جاہلون وہی ہیں مائے کلال جو جائیں گے جہنم میں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں وہ شیعتین ہیں سمجھ رہے ہیں باپ بلیں گے شیطان کیسا وہ تو کلمہ پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر تیس سے چالیس پڑھ لو جو اللہ کے ذکر سے غافل لیتے ہیں اللہ ان کے پر شیطان چھوڑ دیتے ہیں لہذا وہ کبھی کبھی کے مسلمانوں پر شیطان اترتے رہیں گے وہ جہالت تو کریں گے وہ دنیا کو جو ہنا خدا بنائے ہوئے ہیں دولت کو خدا بنائے ہوئے ہیں نام دولیتے ہیں اللہ کا لیکن عمل سے خدا کسی اور کو بنائے ہوئے ہیں وہ منافقین ہیں تو ہے کوئی مائکالال جو یہ ثابت کر دے کہ دابت المینالارض جبریل علیہ السلام مور بن کے گوائی نہیں دینے والے تھے ہے کوئی کوئی نہیں ثابت کر سکتا غلط کیوں کیونکہ اس کے لئے چاہیے حدیث ہیں اس کے لئے چاہیے خوران اس کے لئے چاہیے بائبل اس کے لئے چاہیے وید پران اس کے سارے ثبوتوں سے دو مہنے ثابت کر دیا ہے اب آپ اس کو غلط کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی آپ دشمن ہو اسلام کے آپ جاہل ہو آپ منافق ہو آپ کو شریعت ہاتھ میں لینے کا کوئی حکم نہیں ہے اگر آپ اسلامی کنٹری میں بھی ہے سعودی میں بھی ہوتے اگر آپ تو آپ کو خاضی کے پاس جانا پڑتا ہے پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے پولیس کو بھی مجاز نہیں ہے کوئی کام کرنے کا جب تک کہ خاضی کے تحت نہ ہو میری بات سمجھ میں آگئی ہے لہٰذا کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچائی جب میں نے ثابت کر دی ہے قرآن حدیث سے وید پرانوں سے بائبل سے اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے وہ بولے کہ ہم جو اینا سچے ہیں اور تم غلط ہو اب میں نے جب ثبوت دے دیا ہے یاد رکھو وہی میں پرانا محمد مودود احمد خان مسیح مہدی ہوں جو اللہ کے واسطے لڑا تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھایا تھا اور جاہلوں نے جب ہم لاکیا بتتمیزیاں کی روزے کی حالت میں تو غصے کو پیا برداشت کیا کیونکہ میں ثبوت لوگوں تک پہنچا نہیں سکا تھا پوری تاریخ سے پوری تاریخ سے میں ویب سائٹ میں جمع نہیں کر سکا تھا جب تک میں نے برداشت کیا لیکن آج ثبوت دے دیا گئے ہیں اب میں جہاد اکبر کرتا ہوں آپ لوگوں سے اب میرے خلاف آنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف آکے اللہ تعالیٰ کی باتیں جو پوری ہو گئی ہیں مسیح دجال کی مسیح مہدی کی دعوت الملن الارس کی جس سے خوران حدیث سچا ثابت ہو گیا بائبل سچی ثابت ہو گئے وید پوران سچا ثابت ہو گئے اور سب کو اب آخری شریعت اسلام میں داخل ہونے کا وقت آ گیا تم اٹھ کر مسلمان یہ کہتے ہو جاہلون کہتے ہو کہ نہیں ہوا وہ ایسا کیسا کرتا لڑو مارو مارے تو اب تم جاؤ گے انشاءاللہ تباہ تو تم ہوں گے کیونکہ اب ایڈ کا جواب تمہیں پتھروں سے دیا جائے گا ایک تو میری بددعا سے بھی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی اور پھر ایک خانون بھی ایک دنیا کا میں کوئی خانون اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا لیکن میں پورے خانون کا اسی دنیا میں اللہ نے جو خانون بنا کے رکھا ہے ہر جگہ پولیس ٹیشنز ہے کوٹ کچیری جو مارک کر کے جو رکھا ہے اس کے ذریعے اور تم لوگ اگر اس خانون کا اولنگن کر کے آو گے تو صرف ڈیفینس میں میں تمہارے ساتھ بھی جواب دوں گا انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں میں ظالم نہیں میں انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہوں میں ویدوں پرانوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں میں بائبل کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں میں خوران پاک کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں میری کیا اخواد آنے کی ہے کوئی مائکہ لال جو اس خوران کو خلط ثابت کرنا چاہتا ہے ہے کوئی مائکہ لال جو اس حدیثوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے بائبل کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے دور تنجیل زبور کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے ویدوں کو پرانوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے ہے کوئی مائکہ لال تو وہ صرف ہو سکتا ہے شیطان جاہل اور ایسے جاہلوں کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اعلان جنگ مطلب حملہ کسی پہ نہیں سرف ڈیفنس تم تمہاری جگہ آ رہو میں میری جگہ ہوں اگر میرے خلاف آوگے کتے کی موت بھی نہیں مارے جاؤگے کتہ بھی مر کر جو ہے بیچارہ مسلمان کی موت مرتا ہے کتہ بھی کیونکہ وہ اس کو اللہ نے سجدے میں نہیں رکو میں اور رکو میں پیدا کیا ہے تم مروگے تو بدتری شیطان کی موت ماروں کے ساتھ میں درجے پہ جاؤ گے یاد رکھو سرف ڈیفنس میرا ادھیکار ہے اور میں آیا ہوں تو خوران حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لئے وید پرانوں کو سچا ثابت کرنے کے لئے میرا اللہ مہا وشنو جو ہے وہی سچا مالک ہے یہ قومکار جو ہے ایک مالک وہی ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اسلام کی شریعت کوئی نہیں آگی نہیں کوئی نہیں اسلام کی شریعت نہیں آئی ہے وہی شریعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عمل کرانے کے لئے میں آیا ہوں میں بھیجا گیا ہوں تو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا گیا میں بھیجا گیا ہوں تو کوئی نیا اسلام دے کر نہیں بھیجا گیا میں اسی فرقوں کو ختم کر کے اللہ کے صحیح دین کا نفاظ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں اور وہ میں پیار محبت سے تبلغ کر رہا ہوں لہٰذا ہے کوئی مائکالال جو اس کے خلاف آئے تو میرے بھائی اندھی جہالت کی لڑی مت لڑو آپ بولیں گے کہ وہ حدیث غلط یہ حدیث غلط کیوں آپ نبی ہو گئے کیا جو خوران حدیث سے ثابت ہو گئی پکی جو خوران سے حدیث سچی ثابت ہو گئی اور جو حدیث خوران سے سچی ثابت ہو گئی جو خوران حدیث سے بھی سچا ثابت ہوا اس کا اب انکار کرتے اپنی جہالت کی وجہ سے تو علم بڑھاؤ اپنی جہالت سے جہاد کرو اپنی جہالت کو ختم کرو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سچا اس کے آخری نبی سچے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی نہیں زمین و آسمان سے کوئی نبی نہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی جو تذدیخ کر کے اس کو مان لے نبی وہ بھی کافر مرزا غلام احمد خادیانی مسیح دجال اس کے خلیفہ بھی مسیح دجال فیرون جیسی ریاست اور میں مسیح مہدی آ چکا ہوں میری دعویٰ خالی جماعت احمدیہ کو ہے بنی اسرائیلی کیونکہ آپ مسلمان حضرات مومن حضرات آپ لوگ جائیں علماء دین کے پاس اور علماء دین کے پاس جو دین اسلام ہے وہی میرے پاس ہے علماء دین کے پاس جو نشانات ہے وہی میرے پاس ہے انہی کی بنا پر میں نے ثابت کیا ہے میں للکارتا ہوں علماء دین کو علماء دین اللہ کے واسطے ساری دنیا جہالت میں بھری پڑی ہے لوگوں کو سمجھائیے بتائیے مسیح دجال کے لفظی معنی تو بتائیے اب بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب کی تعبیریں تھی وہ ہندوستان میں ہونا تھا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہیں ہوں گی مکہ مدینہ میں اسی لئے جھگڑا ہے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر جھگڑا کیا ہے آخر معلوم ہے آپ کو مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو جو خواب پڑھے تھے مکہ کے مدینہ کے خسنطنیہ کے خوراسان کے دمشق کے اور کوفہ کے عراق کے بولا کے یہودیہ کے یعنی یہ جو خواب پڑے تھے مسیح دجال اور مسیح مہدی علیہ السلام سے جو تعلق کرتے ہیں وہ خوابوں کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہی جگہ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ ہندوستان میں کہاں سے آئیں گے میرے بھائی یہ نبی کو خواب پڑے تھے تمثیلی پڑے تھے خواب اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلنا تھا وہ ہو گیا سینز جو ہیں واقعہ تو جو ہیں پورے وہی ہوئے ہیں لیکن الگ جگہ پر سمجھ رہے ہیں آپ جیسے صفہ مروہ کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو وہ نکلا ہندوستان میں بھونگیر نلگنڈا ڈسٹرک ٹلائگیر میں نکلا واقعہ لیکن سین وہی ہوا وقت بھی وہی ہوا تو جو تمثیلی جو نام لیے گئے تھے وہ تمثیلی تھے حقیقت میں مکہ مدینہ میں سمجھ رہے ہیں آپ مہدی علیہ السلام کو مسیحہ کو نہیں آنا تھا حقیقت میں شام میں مسیحہ مہدی علیہ السلام کو نہیں آنا تھا بلکہ ہندوستان میں آنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبدیل کر دیا شام کو اسرائیل کو ہندوستان سے آپ بلیں کہ کہاں کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بہرے ہند میں بہرے ہند کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ مسیح دجال ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے تین بار بولتے ہیں پہلے تو بشارت دے دیئے پورے وہ پھر بعد میں تبدیل کر دیا گیا یہی واقعہ بائبل میں بھی ہوا پہلے بشارت پوری اسرائیل کی دے دی گئی اسرائیل خائم ہونے کی سب کچھ وہاں پہ ہائیویز بننے کی اول سٹی نیو سٹی سب کچھ اس کے بعد اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا اللہ کے نبیوں ہاں پہ فرماتے ہیں پرانے انبیاء علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس اسرائیل کو نئے علاقے سے تبدیل کر دے گا وہی نکلا ہندوستان لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ نے بیت المخدس کو پہلے تبدیل نہیں کیا مکہ سے کیا نا تو وہی نکلا ہندوستان لہٰذا المسلمان یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو الگ الگ ہے نہیں ایک ہی ہے آپ خلط فہمی کو اپنی دور کر لیجئے نہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے ان کی جگہ دوسرے کو ڈال دیا گیا تھا نہیں نہیں انہی کو ڈالا گیا تھا لیکن بے ہوش ہو گئے تھے نکل گئے تھے اللہ تعالیٰ چھپا دیا تھا ایک سو بی سال کی عمر میں انتخال ہوا اب کوئی آسمان سے آنے والے نہیں ہیں ٹائم ہو گیا ہے تو پھر پیدا ہونے والے تھے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر روح پرانی نیا جسم امت میں مسیح دجال کے گروپ میں آنے والے تھے وہ ہو گیا تو پھر دعبت المین الارستو جو ہے وہ صفاب پہاڑی مہارواز سے نکلنے والا ہے مکہ میں چاش کے وقت ارے وہ رہے وہی واقعہ خواب کتاب ہے ہندوستان میں ہو گئی پوری نکل گیا وہ جیبرایل علیہ السلام موربن کے قواہ دینے والے تھے ہو گیا کب ہو گیا پندرہ دوہزار پندرہ میری ویب سیٹ مسیح 007.com پہ جا کے دیکھ لیجئے ہے کوئی مائکہ لال جو اللہ تعالیٰ کے اس حق کو انکار کر دے رہے وقت نکل گیا نا دوہزار اٹھارہ ٹائم ہو گیا دوہزار سترہ تک کہ آ جانا تھا مسیح مہدی علیہ السلام کو نہیں وہ کتابوں میں ہم اور نہیں مانتے بھائی وہاں پہ 95% نشانات سے وقت سے ثابت ہو گیا اب آپ 5% نشانات کو بولتے ہیں کہ وہ ابھی دوہزار تیویس میں آئیں گے تینہزار تینتیس میں آئیں گے ابھی وقت ہے تو کیا یہ 95% نشانات کو خبول کریں گے ہم یا آپ کے وہ 5% اپنے فرضی خیالات کو خبول کریں گے الحمدللہ یہ نشانات 100% یہ 95% جو ہے یہ 100% یہی صحیح تھے جو ثابت ہو گئے ہیں اب کوئی مسیح مہدی علیہ السلام آسمان سے آنے والا نہیں نوٹ کر لیجئے یاد رکھیے کوئی مہدی علیہ السلام غیب نہیں تھے وہ پیدا ہونے والے تھے چوبیس مارچ نینٹین سیونٹی تھری کو میں ہو گیا آ گیا مسیح دجال کے گروپ میں آنے والا تھا میں آ گیا دعوت الملہ رضی کر گیا تین طرف سنامی جو آئی مشرق میں مغرب میں اور ہندوستان میں وہ ہو گیا واقعہ زمین کو دھسانا مقصد تھا ہو گیا اب کس مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں اب کس مسیح دجال اور دعوت الملہ رضی کا انتظار کر رہے ہیں بھائی توبہ کیجئے میرے ساتھ ہو جائیے مائی کے لال ایسے نہ بنو جہنم میں جانے والے تاکہ ماں بھی روحے آپ کی آپ مائی کے لال اللہ کے بنو اس سچائی کو مان لو بھائی کیوں خوران حدیث کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہو پہ جہالت کی وجہ سے جبکہ سچا ثابت ہوا ہے کیوں یہ کفر عظیم کر رہے ہو بھائی کیوں کر رہے ہو یہ جہالت کیوں بائبل کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو میرے بھائی میں بھیجا گیا ہوں تو اسلام کو صحیح عالت ملانے کے لیے مسلمانوں کو صحیح کرنے کے لیے پورے فرقوں کو ختم کرنے کے لیے کیوں دشمنی کر رہے ہو مجھ سے کیوں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے رہے ہو جاہلون سمجھنے کی کوشش کریے میرا مسیح سارے دنیا کے لوگوں کو ہے لیکن میرا مسیح دجال مرزا غلامت خادی نے اس کے خلیفوں کو ہے ٹھیک ہے